فَأَحْلَقَتْهُ یہ تا مولنس والا ہے فَأَحْلَقَتْهُ پس ہلاک کر دیا اس کو تو کہا دیکھو بس وہ کھیتی جو ہے ہلاک ہو گئی اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے اللہ کیوں ہلاک کرے گا کہا کہ اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ تو یہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کر دی ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا اور نحی ظَلَمَا ظُلْمْ کیا ہم ان پر اللہ اللہ نے وَلَكِنْ لَكِنْ اَنفُسَهُمْ اپنی نفسوں پر اپنی جانوں پر يَزْلِمُونَ وہ ظلم کیا کرتے تھے تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ کہ ایسے لوگ یہ پچھلی کنٹیوٹی ہے جو بات ہو رہی تھی نا اصحاب النار تو کہا ایسے لوگ دنیا کی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں نا ان کے مثال اس آندھی کسی ہے جس میں سرن ہو پالا سخت پالا ہو ہے اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے وہ ریہن وہ ہوا جس میں سر ہے وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے پھر وہ اسے تباہ و برباد کر دے تو کہا کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ظلم کرتے رہے یہ آپ کی ایک سو سترہ ہوگی دیکھیں یہ ایک سو سترہ پر لکھا ہے ان کا خرچ کرنا اس آندھی کی طرح جو سب کچھ تباہ ہو جائے اچھا اب یہ اس پہ جو لاسٹ لکھی ہوئی ہے اس میں اہلِ ایمان کو ادایت آئے ہاں وہی ادایت یہ ہے کہ راستدار جب بنانے نا تو غیروں کو نہ بناو کیونکہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتے تم اپنی طرف سے ان کو راستدار بنا لو وہ پھر تمہیں نقصان پہنچائیں تمہارے سیکریٹس کو یوز کرتے ہوئے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے بڑی اہم بات ہے یہ تو آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں فرمایا یا ایوہ اللذین آمنون دیکھو آغازی اے مومنوں سے ہوا ہے لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودو ما انتم قد بدت البغزاء من افواہیهم وما تغفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تاقلون یا ایوہا اے اللذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو لا نا تتخذو تم بناؤو اخصے لفظ ہے بطانتا یہ کس سے ہے جی بطن بطن سے ہے یہ بطن سے ہے کہتے نہیں کہ تمہارے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں ہے اسی سے تو یہ راستان بن ہے بطانتن یہ بطن سے ہی ہے بطن پیٹ کو کہتے ہیں نا تو یہ جو ہلکا ہو نا تو اسے کوئی بات اعتماد میں لے کر بھی کہو تو وہ آگے کو تو وہ یہ مہاورتن کہا جاتا ہے تمہارے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتے ہیں اس سے یہ بن گیا بطانتن راستدار بطانتن راستدار من دونکم اپنے علاوہ یعنی جو تمہارے یعنی مومنوں اپنے جو ہے نا ان کے علاوہ نہ بناو کیوں جو دو دوسری ہیں نا من دونکم تمہارے علاوہ وہ لا یالونکم خبالا لا نہیں یالونکم وہ کمی کرتے تم سے کتا ہی کرتے تم سے خبالا نقصان پہنچانے میں خبالا نقصان پہنچانے میں اور پھر فرمایا ودو ود ہوتا ہے نا چاہنا اسی سے فائل ہے ودود چانے والا تو ودو وہ چاہتے ہیں مانے تم کہ تم تکلیف میں پڑے رہو انہی تم تکلیف میں تو کہا کہ یہ جو ان کی چیزیں ہیں یہ ان کی مو سے ان کی باتوں سے یہ ظاہر بھی ہو جاتی ہیں کسی حد تک اور جو سینوں میں انہوں نے جو کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے بغز کینا حسد وغیرہ وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ زبان پر آ جاتی ہے تو کہا اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں صدور اہم اپنے صدور میں سینوں میں اکبر وہ اسے کہیں زیادہ ہے ساری بات تھوڑی وہ بتاتے ہیں زبان پر لاتے ہیں ہے نا جی تو کہا بیان سے ہے مبین بیانات ہم نے کھول دین لکم تمہارے لیے العیات آیتیں ان کن تم تاخلون اگر تم عقل سے کاملو اگر تم سمجھو تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے اہل ایمان اے مومنوں غیروں کو اپنا راستدار مت بناو من دونے کو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے لا یالون خبال وہ نقصان پہنچانے میں کوئی کمی کوئی کتاہ ہی نہیں کریں گے کیونکہ ودد چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑھو اور کہ یقینا ان کا جو بغز ہے بغز آؤ دشمنی کی نا وہ کہا ان کی باتوں سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے من افواہ ہم اور کہ جو بغز کینا ان کے سینوں میں ہے جو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے سینوں میں مغفی وہ کہا اکبر وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اکبر بڑے کو کہتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہ اپنی باتوں سے ظاہر کر تو فرمایا کہ اگر تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتے ہو نا عقل کو استعمال کرو تو کہا کہ ہم نے تمہارے لئے نشانیاں واضح کر دی ہیں کد بیان کھول دیں نشانیاں واضح کر دیں لکم تمہارے لئے تمہارے لئے اپنی آیتوں کو ایک سو اٹھارہ تک بورڈز پر لکھی ہوئی تھی یہ آیات آپ نے پڑھ لی ہیں میرا خیال ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ایک سو انیس سکر پڑھیں گے کبھی کبھی تھوڑا سا پہلے بھی کلاس ختم کر دینی چاہیئے کوئی سوال کوئی آپس میں بات چاہیئے کوئی